اردو ٹیچر کے معزز سامین اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجمن ترقی اردو کے حوالے سے کسی بھی زبان کے ارتقائی مراحل تے کرنے میں تحریکیں اور انجمنیں اہم کردار ادا کرتی ہیں اردو زبان کی بھی خوش قسمتی رہی ہے کہ زبان کی ترقی کے لیے بھی مختلف تحریکوں اور انجمنوں نے جنم لیا جنہوں نے زبان کو اروج دینے میں اپنا کردار ادا کیا آج جس انجمن کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا وہ ہے انجمن ترقی اردو محترم سامین اگر ضرورت ہو تو ہر موضوع پر بڑے بڑے لیکچر دیے جا سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ شائقین اردو کا وقت ضائع کے بغیر انتہائی اختصار کے ساتھ تمام ضروری معلومات ان تک پہنچائیں تاکہ وقت کے زیاء اور الجن کے بغیر کسی بھی تحریک عدبی اسطلع انجمن اور سنف عدب کے حوالے سے اس چینل کا ہر سامین جاننے اور سمجھنے کے قابل ہو جائے ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ مختصر مگر جامع ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں انجمن ترقی اردو کی ابتدا کی بات کی جائے تو انیس سو دو میں آل انڈیا مسلم ایڈوکیشن کانفرنس علی گھڑ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام انجمن ترقی اردو رکھا گیا پروفیسر ارنلڈ اس انجمن کے صدر اور مولانا شبلی نومانی اس کے سیکیٹری مقرر ہوئے لیکن ایک سال کے اندر مولانا شبلی نومانی نے استیفاہ دے دیا اور پروفیسر ارنلڈ انگلستان چلے گئے ارکان انتظامی میں اکثر حیدرباد دکن میں تھے مولوی حبیب الرحمان جو کہ نئے سیکیٹری تھے ان حالات کی وجہ سے کوئی قابل قدر کام نہ کر سکا وہ بھی اس اہدے سے دستبردار ہو گئے مولوی حبیب کے بعد عزیز مرزا اور اس کے بعد بابا اردو مولوی عبدالحق اس اہدے پر فائز ہوئے بابا اردو نے انجمن کو اورنگاباد دکن منتقل کیے اور حیدرباد دکن اس کا مرکز بن گیا اورنگاباد دور افتادہ علاقہ تھا اس لیے اس کا مرکزی دفتر دلی میں قائم کیا گیا چونکہ بابا اردو مولوی عبدالحق اردو زبان پر جان نچھاور کرتے تھے اس لیے اس انجمن سے بھی بے پناہ محبت رکھتے تھے کیونکہ یہ انجمن اردو کے لیے بنا تھا اس طرح یہ انجمن دلی میں فعال ہو گیا اور تیزی سے کام کرنے لگا مختلف شہروں میں اس کی شاخیں کھل گئی ہندی اور اردو کے درمیان تنازعے میں اردو کی حفاظت کے لیے اس انجمن نے اہم کردار ادا کیا تقسیم ہند کے بعد مولوی عبدالحق جب کراچی آ گئے تو انجمن کا دفتر کراچی میں قائم کیا گیا سر شیخ عبدالقادر انجمن کے صدر اور مولوی عبدالحق سیکیٹری رہے اس انجمن کی خدمات کی بات کی جائے تو سب سے بڑی خدمت اردو کو ترقی دینا اور اردو کی حفاظت کرنا ہے اس کے علاوہ اس انجمن کے تحت عدبی کتب کو مرتب کر کے شائع کیا گیا بہت سی اہم اور نادر کتابیں منظر عام پر آ گئی انجمن نے اردو زبان کو فیروغ دینے کے لیے دو لاکھ سے زائد جدید علمی فنی اور سائنسی استلاحات کا اردو ترجمہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہیدرباد دکن میں عثمانیہ اینورسٹری اسی انجمن کی کوششوں کا سمر ہے اس انجمن کے تحت اہم کتب کے ترجمے بھی ہوئے اردو کے قبائد لکھے گئے انجمن کے ذریعہ احتمام ایک ایسا انگریزی اردو لغت بھی تیار کیا گیا کہ دنیا بھر میں انگریزی اردو کا دوسرا لغت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی انجمن کے تحت مختلف رسالے بھی جاری کیے گئے جنہوں نے اردو کی تربیج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہندوستان کے ہر حصے میں انجمن کی شاخیں قائم ہوئی اور ان شاخوں میں کتب خانے کھولے گئے کراچی میں اردو کالج پھر اردو سائنس کالج اور اردو انیورسٹری کا قیام انجمن ترقی اردو کا کرنامہ ہے 1961 میں جب بابا اردو وفات پا گئے تو اختر حسین انجمن کے صدر اور جمیل الدین آلی سیکیٹری بنائے گئے اس کے بعد بھی بڑے قدابر شخصیات اس انجمن سے وابستہ ہو کر اردو کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے سمین کرام اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حفظہ زائی ہو بہت شکریہ تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے